بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں دھنک فیبرک میں 3 پیس ٹھیک ہے تو یہ بیک پیکنگ میں ہے یہ دیکھ لیں آپ بیک پیک بیک اتار رہے ہیں پر اوپر بیک پیکنگ ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے ٹھیک ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں 20 ڈیفرنٹ ڈیزائنز جو کہ بہت امدہ قسم کے ڈیزائن ہے امرویڈڈ دھنک میں تو چل اور ہول سے ریٹ ہونے والے ہیں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کو ورائٹی دکھاؤں گا اور ورائٹی دوں گا ٹھیک ہے اور اس میں الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ ہے نا وہ ٹو ہنڈڈ پلس ڈیزائنز کا ہے کہ ہم نے وہ اس سیزن میں آپ کو سیل کرنے ہیں امرویڈڈ میں یہ صرف ایک ورائٹی کی بات کر رہا ہوں اس کو آلٹی میں آپ کو 200 ڈیزائن دینے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 30 ڈیزائن اس کے آپ کو پہلے دیئے گئے ہیں 20 ڈیزائنوں کی یہ ویڈیو کو آج دے رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے سیلیکشن کر سکتے ہیں سیٹ بنوا سکتے ہیں یہ امرویڈری کی کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے اور یہ پورے پینل پہ امرویڈری ہے یہ نیک پہ جون سے وہ ایک دیا گیا ہے موٹیو اور ایک جون سے وہ دامن کے قریب موٹیو دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے دھنک سیم فیبرک میں ڈوبٹا اور سیم فیبرک میں ہی اس کا ٹراؤزر ڈیزائنگ کی آپ خوبصورتی چیک کریں ٹھیک ہے دو دین آرٹیکل ہے جن کو میں پوری ڈ تیل کے ساتھ دکھاؤں گا اگر آپ آرڈر کرنا چاہ رہے تو سکرین شورٹ کلک کرتے جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی یوزر کسٹمر ویڈیو دیکھ رہی ہے آپ اس کا ٹراؤزر کا فیبرک چیک کریں یہ دینک فیبرک ہے بیسی کے لیے جو خدر پسند نہیں کرتے لیلن پسند نہیں کرتے یا ان لوگوں کے لیے ایک سپیشل ورائٹی ہے اگر اس فیبرک کی لائف ٹائم گرنٹی دی جائے تو غلط نہیں ہوگی یہ آپ امرویڈری کی نفاصد دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ کرو سٹیچ سٹائل میں آپ کو نیک امرویڈری دی گئی ہے اور اس میں جو پرنٹ ہے وہ ٹیکچر پرنٹ آپ کو دیا گیا ہے آرٹیکل میں ٹھیک ہے خوبصورتی آپ نے دیکھ لیا ہے اب یہ پورا ڈیزائن اوپن کر کے دیکھیں گے تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈیزائن چیک کریں یہ پرنٹ آگئی بیک بازو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ڈیزائننگ دیکھتے جانا ہے سکرین شورٹ کلک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پورا وولیم لینا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ہی سکرین شورٹ لے لینا ہے بیس ڈیفرنڈ ڈیزائنز دکھانے والوں بیس ڈیفرنڈ ڈیزائنز کا وولیم لینا ہے وہ بھی آپ کا اکے ہو جائے گا اگر آپ نے اس میں سے چوز کر کے دس سوٹ لینے ہے تب بھی آپ کو سیٹ ریٹ لگے گا اگر آپ دس سے کم لیں گے تو آپ کو دو تین سوٹ والا لوس والا ریٹ لگے گا لیکن وہ بھی ہول سے ریٹ ہی ہوگا دس سے اوپر آپ جتنے مرضی سوٹ لے لیں آپ کو جون سا ہے وہ سیٹ ریٹ دیا جائے گا اور یہ ڈیزائن پتا کون سا ڈیزائن ہے جو کہ ماریا بی کا لیٹسٹ آپ کو ایم پرنٹ کا جو وولیم ہے اس وولیم کا یہ ڈیزائن ہے اور ڈیزائن کی آپ یہ خوبصورتی شیک کریں اچھا یہ ابھی شاید ہے کسی نے امرویٹ پرنٹڈ میں آپ کو دیا ہو یا مارکیٹ میں تو یا اون لائن میں لیکن آپ کو امرویٹری میں کسی نے نہیں دیا ہوگا سب سے پہلے ہاشم فیبرک صاحب کو یہ وولیم دے رہا ہے اور یہ آپ کو اس کے ساتھ ڈبٹا بھی دے رہا ہے اس کوالٹی میں الحم حمدللہ ہم نے جو سا وہ پچاس ڈیزائن ساملے آج کے ملا کے ہمارے لانچ ہو چکے ہیں جس میں سے تیس میں سے کافی شورٹ بھی ہو گئے ہیں تو نیا وولیم بیس کا ڈیزائن کا تیار ہوئے انشاءاللہ دو سو ڈیزائن آپ کو دو سو پلس ڈیزائن آپ کو اس سیزن میں دین ہے کیونکہ یہ بہت پائیدار ورائیٹی ہے اور سردی کے حوالے سے جو مطلب کہ ایک ریگولر ورائیٹی بن چکی ہے وہ ہے دھنک اور یہ ہے امرویٹری اور یہ ماسٹر ریپلکا میں آپ آپ کو دکھایا جا رہے ہیں یہ جیڈ کا ڈیزائن ہے اس سے پہلے ماریا بی کا ڈیزائن دکھایا تمام بڑے ڈیزائن کے آپ کو بڑے ڈیزائنرز کے آپ کو ریپلکا دیا جا رہے ہیں پچہ بیس ڈیفرنڈ ڈیزائن آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اگر تو آپ یہ بیس کے بیس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک سوٹ کی جو قیمت دی جاتی ہے وہ صرف اور صرف ہے صرف اور صرف بیس ڈیفرنڈ ڈیزائن اگر آپ پورے پر چیز کر رہے ہیں تو ایک سوٹ کی آپ کو قیمت مر رہی ہے صرف اور صرف اکیس سو اکیس سو کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا یہ پورا وولیم جو ہے وہ بنتا ہے کتنے کا بنتا ہے بیس اس کو اگر آپ ملٹی پلائے کریں گے تو بتالیس ہزار کا بنے گا بتالیس ہزار کے ساتھ اگر ڈیلیوری چارجز کی بات کریں تو یہ آپ کے ڈیلیوری چارجز بارہ سور پر ڈیلیوری چارجز ہوں گے یعنی کہ ترتالیس ہزار ترتالیس ہزار دوستوں میں پورا وولیم آپ کا یہ آپ کو گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا اور اگر آپ اس میں سے دس لیں گے تب آپ کا اکیس ہزار کا وولیم ملے گا یعنی کہ یہ آپ کو سیٹریٹ ہی لگے گا دس سے اوپر گیارہ کر لیں بارہ کر لیں تیرہ کر لیں جتنے مرضی کر لیں آپ کو اکیس سو رویے سیٹریٹ لگے گا اور اگر آپ دس سے کم کریں گے دو تین سوٹ لیں گے تو آپ کو ایک سوٹ کی قیمت بائیس سو رویے لگے گی جو کہ ہول سیل ہی پرائیسز ہیں ٹھیک ہے پرائیس کی طرف سے آپ نے بے فکر رہنا ہے یہ ہول سیل پرائیسز ہی ہے اور آپ کو انشاءاللہ کوالٹی بہت زبردست دی جائے گی ڈیزائننگ جو ہے وہ لیٹس دی جائے گی اور پوری مارکیٹ سے آپ کو بارائیت اور میاری مال دیا جائے گا ٹھیک ہے جن لوگوں نے پچھلا میرے دھنک کے وولیم میں سے کچھ آرٹیکل پرچیز کی ہیں یا وولیم پورا پرچیز کی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ریویو دیں کس قسم کی ورائیٹی تھی ٹھیک ہے اور ایمبرویٹری میں اس قسم کے جو ڈیز ایمبرویٹری کے جو ڈیزائن ہے وہ ویسے ہی نیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جونس ہے وہ آپ کو ہر ورائیٹی جو ہم چار سال پانچ سال سے ہاشم فائبرکس اپنے پلیٹ فارم پر دکھا رہا ہے ایک ایک وولیم مطلب کے ایک ایک کیٹاگری جونسی ہے نا وہ ہم نے مس نہیں کی ٹھیک ہے اور ہر سیزن اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ورائیٹی دی ہے جیسے کہ لون میں شکون ڈبٹا نیک کے مرائیٹری ماسٹر اپلیکا جو کہ نورمر رینج والے ڈیزائن ہوتے ہیں اور اب یہ آپ کو لیلن میں بھی دیے گئے ہیں اس سیزن اور اب آپ کو دھنک میں دے رہے ہیں موسم کے حساب سے سیزن کے حساب سے آپ کو ورائیٹی سکپ نہیں کر رہے ہیں ڈیزائنگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ سوپر ہول سے ریٹ دے رہے ہیں اچھا آپ آرڈر کرنے کے طریقے کار کی طرف چلتا ہوں اگر تو آپ کو یہ بیس کے بیس آرٹیکل چاہیے تو اس ویڈیو کا یہاں تو لنک کوپی کر لیں یا ایک سکرین چھوٹ کلک کر کے مجھے ویٹس ایپ پہ جا ساکے بتا دیں کہ یہ آپ کو پورے کا پورا بولیم چاہیے ساتھ میں ریسیور نیم کونٹیک نمبر ایڈریس سینڈ کر دیں انشاءاللہ سون ایس پوسیبل ٹوٹل اماؤنٹ کنفرمیشن میسج کر کے آپ کو پارسل آپ کا روانہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دو تین سوٹ لینے تو جو آرٹیکل چاہیے اس کا سکرین چھوٹ کلک کریں ویٹس ایپ پہ چاہیے ساتھ مینشن کریں کہ یہ آپ کو دو تین سوٹ چاہیے ساتھ میں ایڈریس سینڈ کر دیں کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈنگ ورائٹی ہے یوکے کے یو ایسے کے کسٹمرز کی یہ کافی ڈیمانڈ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری تمام جو ڈیٹیل ہوتی ہے نا وہ ہر نئے کسٹمرز کے لیے ہوتی ہے جو پرانے کسٹمرز ہے وہ تو میری ڈیٹیل کو میرے طریقے کار کو سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے کار کے مطابق اسی کوالٹی کے مطلق اگر آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو ویٹس ایپ پہ جائیں سکرین شوٹ کے ساتھ جائے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اور آرڈر آپ کو کب ملے گا جی آرڈر اگر آپ کر رہے ہیں مجھے تین بجے سے پہلے پہلے تو آپ کو آرڈر اسی دن ڈسپیچ ہوگا نیکسٹ 3 اور 4 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا جو بندہ پارسل دینے آئے گا وہ پیمٹ لے کے پیک پارسل دے گا یعنی کہ کیش ہونڈ ڈیلیوری کی سروس اچھا اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ہمیں بینک میں کروانا چ سکتے ہیں آپ کار کو سروس آنسل کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بہت سستی سروس ہے ملکہ اگر آپ پیمٹ ہمیں بینک میں لگوا رہے ہیں یہ بیس کا ہی وولیم چاہیے تو ڈیلیوری چارجز تین چار سو روے ہوں گے تو اڈے پہ یہاں کو بوک کروا دیں گے اڈے سی آپ نے رسیب کر لینا ہے پارسل بھی آپ کو چھ ساتھ آٹھ گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گا اور پیمٹ آپ نے ہمیں بینک میں لگوا دینی ملکہ ڈیفرنٹ ریسورس کے ذ جو زیادہ تر کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں سی او ڈی کی یعنی کہ کیش آن ڈیلیوری کی وہ میتھڈ بھی آپ کو اویلبل ملے گا اور اس کا میتھڈ بھی میں نے آپ کو پروپرلی سمجھا لیا ہے کہ جو بندہ پارسل لینے آتا ہے وہ پیمٹ لے کے پیک پارسل لیتا ہے ایک ایک چیز میں نے اپنی ویڈیو میں کلیر کی ہے اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اسی ڈیٹیلز والی ویڈیو آپ کو ملیں گی اور باقی کے ب ہمارا جونسا وہ کم سے کم ضائع ہو تو یہ بیگ پیکنگ میں اسی طرح آپ کو پروپر سٹوک ملتا ہے یہ آپ کو میں چیک کروا دوں یہ بیگ سے نکال کے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم نہ ضائع ہو پروپر بیگ یوز کیا جاتا ہے پولی بیگ اس کو رینج میں لانے والا کام نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ کا کچھ دیر مال پڑا بھی رہے گا ہفتہ دس دن پندرہ دن تو یہ آپ کا مال خراب نہیں ہوگا پولی بیگ کا یہ یہ جو سا ہے بہت زبردست ایڈوانٹیج ہے تو وہ ریپر نہیں کہیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سور بہت جلدی رافت ہو جاتا ہے تو یہ الحمدللہ اچھی بناوٹ ہے اچھی کوالٹی ہے تو اس لیے ہم پروپر بیگ استعمال کرتے ہیں دس پندرہ روی کی بچت دس بیس روی کی تیس روی کی بچت نہیں کرتے رینج میں لانے والا کام نہیں کرتے چیز دیتے ہیں کوالٹی دیتے ہیں پروپر پیکنگ دیتے ہیں اور ہر چیز کا چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی دھیان کرتے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ان چیزوں کے بھی اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے جن چیزوں پر کسٹمر کا فوکس نہیں ہوتا یعنی کہ پیکنگ اس کے اوپر جو لے کارڈ یوز ہوا ہے یہ آپ کارڈ چیک کریں اس کی یہ آپ شائننگ چیک کریں اس کے لے کارڈ چیک کریں میرے حساب سے ریپلکا میں یعنی یہ ماسٹر ریپلکا ہے ماسٹر کوپی ہے ماسٹر کوپی میں جو سب سے زیادہ اچھا کارڈ استعمال کر رہا ہے وہ صرف ہم ہی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں آپ کسٹمر جونسا ہے وہ سوٹ پر فوکس کرتا ہے لیکن الحمدللہ ہماری چھوٹی سی چھ چیز پہ نظر ہوتی ہے اور اس پہ ہم نے پورا کا بھائیا ہوئے اور انشاءاللہ یہی چیز یہی کوالٹی آپ کو ویلیور ہوگی جن لوگوں کو پارسل ڈیلیور ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوتا 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 ساتھ ساتھ اپنا ریویو دیتے جائے کریں کہ ہمیں بتائی جائے کریں کہ کس قسم کی کوالٹی نکلی ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں یہ امرویڈری چیک کریں ٹھیک ہے امرویڈری کو رینج میں نہیں لے کی آئے کوالٹی دیئی ہے تمام می چیزیں کرنے کے بعد جو ہمارا ریٹ نکلتا ہے وہ سوپر گول سے ریٹ ہے اس کو آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے اور اگر آپ کمپیریزن کریں گے بھی اس کوالٹی کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اس ریٹ پر دے سکتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ایسی کوالٹی ایسی چیز ایسے جو ہم آپ کو مال پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں اکثر گزارش کرتا ہوتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے دکان دار ہے نا مختلف جگہ سے چھوٹی چھوٹی منڈیوں سے جیسے لڑکانہ ہو گیا لڑکانہ کی یہ سندھ والی سائیڈ ہے اس میں ہے جی دادو ہے اور یہ مطلب کہ اس طرح جو چھوٹے چھوٹے شہر ہے پہلے وہ کیا کرتے تھے سکھر جاتے تھے ہیدراباد جاتے تھے اپنی بڑی سٹی میں جاتے تھے وہاں سے جا کے مال لے کے آتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے وہ ڈریکٹ ہمیں ہم سے فیصلہ باد سے آگے لے کے جاتے تھے تو اب یہ سمجھ لے کہ جو بیچ والا کراس ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے آپ ڈریکٹ ہم سے فیصلہ باد سے بائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو جو درمیان میں تین چار فروس پڑھتے تھے نا ہر بندے کی کمائی جس میں شامل ہوتی تھی وہ نکل گئی ہے ڈریکٹ فیٹری ریٹ سے آپ ایک وولیم مانگوانا چاہ رہے ہیں یہ ملکہ بی سوٹوں کا یا کوئی بھی آپ دو چار سوٹ پانچ سوٹ مانگوانا چاہ رہے ہیں وہ بھی خول سے ریٹ پہ آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو بڑی سمجھ نے والی چیز ہے کہ ڈریکٹ فیصلہ باد اور فیکٹری کی مطلب کے فیکٹری کی پرچیزنگ کی ہوئی شوف سے آپ مال پرچیز کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو خول سے ریٹ ہی لگ رہا ہے اور پوری کوالٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ میرا اپنا ذہن ہے کہ آپ ڈریکٹ مگوانا رہے ہیں کوئی مطلب کہ چھوٹے 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 شہر میں تحسیل سے کوئی منڈی سے تو آپ وہاں سے آپ کو ڈریکٹ جھونس ہے نا وہ فیکٹری ریٹ پہ مال مل رہا ہے آپ اگر اپنے ڈسٹرک سے لینے جائے تحسیل سے لینے جائے تو زائر سے بات ہے انہوں نے آگے پر چیز کیا انہوں نے اپنی کمائی شامل کرنی ہے تو ڈریکٹ مینیفیکچرر سے آپ لے رہے ہیں تو آپ کو زائر سے بات ہے سوپر ہول سے ریٹ ہی لگے گا سوا دو میٹر کا ٹراؤزر ہے سوا دو میٹر کا ڈبٹا ہے پونے تین میٹر کی کمیز ہے نیک امرویٹری ہے اور کچھ آرٹیکلز پہ جو پینل امرویٹری ہے وہ ڈیزائننگ جو ہے وہ ڈیزائن کی ڈیمانڈ پہ ہے اور الحمدللہ کوالٹی سب آرٹیکلز کی سیم ہے اور بہت اچھی کوالٹی آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے کوالٹی کی طرف سے آپ آپ نے رہنا ہے بے فکر اور صرف اور صرف آپ نے کرنا گیا ڈیزائن پسند کرنے ہیں ڈیزائن پسند کر کے ہمیں فٹا فٹ سکرین چھوڑ لے کے وٹس اپ پہ آرڈر پلیس کروا دینا ہے ساتھ ایڈریس سینڈ کر دینا ہے یہ اتنی آپ کو ڈیٹیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں اور اس سے آپ مطمئن ہو جائے فردہ ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اور یہ آپ ٹراؤزر کا فیبریک بھی چیک کر لیں آپ کی تسلیح ہو جائے کہ ٹراؤزر کا بھلا نہیں کیا چیز ہے یہ ٹراؤزر کا فیبریک چیک کریں ٹھیک ہے چیک کر رہے ہیں آپ الحمدللہ کوالٹی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ٹراؤزر کی کوالٹی بھی ساتھ ہی شامل ہے یہ ان کے بیک پیکنگ اور ایلے کارڈ کی بھی کوالٹی شامل ہے یہ آپ ڈیزائن چیک کرتے جائیں الحمدللہ بہت اچھا مال ہے بہت اچھی کوالٹی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ میری شوپ پہ آنا چاہ رہے ہیں فیصلہ باد میں اے بی سی روڈ پہ شوپ ہے اپر ایڈریس کے لیے آپ وٹس اپ پہ جائیں گے اگر آپ دو تین سوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بائیس سو روپے کا ایک سوٹ لگے گا دو تین سوٹوں پہ جو ڈیلیوری چارجز ہے وہ دو سو پچاس ہے اگر آپ دس سوٹ لے رہے ہیں تو چھ سوٹ پہ ڈیلیوری چارجز ہے بلکہ اگر آپ بیس لے لیں میں نے بارہ سو ڈیلیوری چارجز بتائی ہیں بیس کے بیس سوٹ لیں ایک ہزار ڈیلیوری چارجز ہے یعنی کہ تالیس ہزار جمعہ ایک ہزار ترتالیس ہزار میں گھر پہنچ کے ساتھ پارسل ہے اگر آپ دس لیں گے تو مجبوری ہے چھ سو ہی ڈیلیوری چارجز ہے اس سے کم نہیں ہوں گے کیونکہ جب وزن زیادہ ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا وہ رینج میں آ جاتا ہے وزن بھی تھوڑا سا جب پلس ہو ہو کے چلتا ہے تو کچھ گرامز بھی ہے نا وہ کلوز میں بدل جاتے ہیں اور وزن رینج بھی آ جاتا ہے ڈیلیوری چارجز رینج میں آ جاتے ہیں تو الحمدللہ جو ڈیلیوری چارجز کوریئر چارج کرے گا وہ ہی آپ سے چارج کیے جائیں گے اور سوپر ہول سے ریٹ آپ کو دیا جائے گا ڈیلیوری چارجز اس لیے الگ ہے کیونکہ ہمارے مارجن بہت نارمل رائٹ مارجن ہے اور الحمدللہ سوپر ہول سے ریٹ پہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو ڈیلیوری کا جو خرچہ وہ کسٹمر کو اٹھانا پڑتا ہے اور اگر آپ بات کریں کہ کوئی تین سو ڈیلیوری چارجز دے رہا ہے کوئی دوسو دے رہا ہے کوئی دھائیسو دے رہا ہے تو ان کا مارجن زیادہ ہوگا زائد سی بات ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی دیتے ہیں ڈیلیوری کے چارجز کے حوالے سے بے فکر رہنا ہے کوالٹی کے حوالے سے بے فکر رہنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ریٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بے فکر رہنا ہے اور بے فکر ہو کے آپ نے ہر چیز پر چیز کرنی ہے ہاشم فیبرکس انشاءاللہ آپ کو جونس ہے وہ جو ویڈیو میں بتا رہا ہے اس کے مطابق ڈیل ہوگی اور اس کے مطابق یہ آپ کو کوالٹی پروائیڈ کی جائے گی ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اسی طرح کے مزید وولیمز کے ساتھ آپ کو ملوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین شوڑ لے کے آپ ہمیں پوری طور پر اپنا آرڈر پلیس کروا لیں شکریہ اللہ حافظ